شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہے اور ابھی چند دن پہلے ہی بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئے خاص طور پر جب یہ کہا گیا کہ برطانیہ میں ان کے حق میں فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور پھر اس کو بڑا چڑھا کر پیش کر دیا گیا اور اس میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں وہ کچھ دن پہلے وہ چیز سامنے آئی تھی اور سلمان شہباز کے حوالے سے تھی کہ جی ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ انفریز کر دی گئے ہیں منجمت کیے گئے تھے وہ اب دوبارہ بحال کر دی گئے ہیں تو شہباز شریف صاحب نے کہا جی ہم بلکل صاف شفاف ہو گئے ہیں اور بڑی لمبی پریس کانفرنس کر دی پتہ ان کو نظر لگ گئی اوپر سے مریم صاحب نے کہا دیا انٹرناشنل صادق اور امین ان کو کہا دیا وہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی اور پھر شہباز شریف صاحب بھی بڑے خوش ہوئے ان نے کہا کہ حد سٹ تو ایسے وہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی لیکن اس کے بعد اب پتا چلا ہے کہ جی وہ گھر میں سیڈیوں سے کہیں گر گئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں پہلے بھی ان کو کمر کی تکلیف ہے اور خاص طور پر بابر ڈوگر صاحب جب یہ نیاب کا سارا معاملہ تھا میں جیسے نہ یاد ہے آپ پہلی بتا دیا کرتے تھے کب کمر کی تکلیف ہوگی نہیں ہوگی لیکن اس دوری خبر آئی ہے کہ ان کو چوٹ لگی ہے اور ڈاکٹر نے ان کو آرام کمر شرع دیا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا مریم صاحبہ کے بیانات دوبارہ آنے شروع ہو گئے ہیں تو یہ وہ کہہ رہی ہے کہ چچا جو ہیں وہ زخمی ہیں تو ظاہر ہے کسی نے تو آگے آ کر عوام کی ترجمانی کرنی ہے یہ سین ہوا ہے اوپر سے مہنگائی کا ہے یہ زیادہ وقت تھا کہ آپوزیشن اس پر کپٹلائز کرتی الیکٹرونک موڈی مشین کا معاملہ ہے ان میں ان کی ضرورت تھی لیکن وہ تو ان کی تربیت خراب ہو گئی صاحبہ صاحب شباہ صاحب کو کسی نے گرتے دیکھا کوئی ویڈیو کوئی ایسا بیجورل کوئی سی سی ٹی وی کیامرا سر یہ گھر پہ نہیں گرے جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کل جب انہوں نے پریس کانفرنس کی مورل ٹون میں تو وہ سیکنڈ فلور پہ میڈیا ہال ہے جہاں پہ انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس کرنے کے بعد جب وہ نیچے آ رہے تھے تو وہاں پر وہ سلپ ہوئے جو بات کی جا رہی ہے اور ان کے ساتھ جو دو تین لوگ نیچے اترے ہیں میں نے ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا جی کہ وہاں پر ہم نینے گرتے ہوئے تو بالکل ہی نہیں دیکھا اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں جب وہ گاڑی میں بیٹھے تو اس وقت مریم کی گاڑی اینٹر ہو رہی تھی وہ گاڑی سے باہر نکل رہی تھی وہ ان سے جا کے ملنگ اور وہاں پہ انہوں نے وہ ہسٹوریک انٹرنیشنل سادی کمین کا جو لکب ہے اپنے چچا کو دیا کہ جناب میں مبارک ہو اور وہ چچا کو دل سے نہیں دیا سے میڈیا والوں کو دکھانے کے لیے دیا کیونکہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میڈیا کے لیے ہوتی ہیں اندر خانے وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور جب وہ میڈیا کو دکھائی جا رہی ہوتی تو مزید شک اکتا ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے جیسے حمدہ شہباز جو ہے اس کو ساتھ زبدسی بٹھا کے اس دن انہوں نے وہ میٹنگ کی اور لگ رہا تھا کہ زبدسی بٹھایا گیا اور جساں اس کو جناب وہ شمکت دے رہی تھی باڈی لینگگی سے کلی علی لگ رہا تھا اور بٹھا کے کہلوانا کہ خاندان کا سربراہ اور پارٹی کے سربراہ نباز شیفی ہے وہی جو کہیں گے وہ ہوگا یعنی الٹیمیٹی میں ہی جو کہوں گے اب شہباز شیف صاحب جو ہیں وہ بھی احتجاجا یہ گرنے کا ڈرامہ کر کے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں گھر ارام کروں گا پانچ ساتھ دن میں نہیں نکل رہا سب یہ تو موقع تھا اس سخت آنے کا یعنی اپوزیشن کی ترجمانی عوام کی ترجمانی کرنے کا مہنگائی کا الیکٹرونک مرشین کا یہ بڑا اہم معاملہ ہے چاہیے امریکہ والا ہو تو وہ اس سخت کیوں پیچھے چلے جائیں گے سامت صاحب بہت زیادہ پریشر ہے حمدہ شہباز کو زبدسی پریشر ڈال کے بٹھایا گیا مریم کے ساتھ شہباز شیف پہ بھی پریشر ہے کہ جناب جو میٹنگز ہو رہی ہیں جس میں نواز شیف جو ہیں وہ اڈریسز بھی کر رہے ہیں خطاب بھی کر رہے ہیں اور اداروں کے اخلاف بول رہے ہیں پارٹی کا سرپرستے حالہ خطاب کر رہا ہے اور پارٹی کا صدر ابھی تک اس نے ایک سنگل میٹنگ اٹینڈ نہیں کی ایک سنگل میٹنگ اٹینڈ نہیں کی موڈل دار میں وہ میٹنگز ہو رہی ہیں کل بھی میٹنگ ہوئی شہباز شیفہ پریس کانفرنس کے لیے تو آئے لیکن انہوں نے کل سائیوال ڈویزن کی میٹنگ نہیں اٹینڈ کی آپ ذرا غور کریں ان پر بہت پریشر ہے کہ میٹنگ اٹینڈ کریں آپ ہی وہاں پر بیٹھیں پنجاب کا پریڈنٹ وہاں پر ہے شاہدکان عباسی وہاں پر ہے پارٹی کا پریڈنٹ کیوں نہیں ہے تو آپ تو انہوں نے گرنے کا بھانہ بنا کے کہا جی میری تو چھوٹ آگئی اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ آرام کریں یہ وہی کرونا ہے کہ جب ان کو کرونا ہو گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا جب کمر کی درد ہو جاتی ہے یا کرونا ہو جاتا ہے یہاں وہ اس طرح سلپ ہو جاتے ہیں اور جب نواشیف ان سے کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت غائب ہو جاتے ہیں یا وہ نیب کی کسری میں چلی جاتے ہیں یا کمر درد شروع ہو جاتی ہے یا کرونا ہو جاتا ہے یا کوئی اس طرح سلپ ہو جاتے ہیں یہ اب بڑا اہم مرلہ ہے نون لی کے لیے کہ کارکنوں کو بلایا جا رہا ہے کبھی راول پنڈی کبھی جنوبی پنجاب دیگر جگہوں کے تو اس وقت یہ چیزیں کیا آپ کے خیال ہے کہ دبی رہ جائیں گی لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گی اور پارٹی کے کارکن اگر ڈی مورلائز ہو جائیں گے وہاں پر باتیں ہو رہی ہوں گی جی لیڈرشپ میں اختلاف ہے خاج آصف لیبل کے لوگ کہہ رہے ہوں گے وہ انٹریو پر دیر کر خاج آصف کہہ رہے ہوں گے کہ جی فوج نے تو کبھی کوئی غلط کچھ کیا ہی نہیں اور یہ اداروں کا ٹکرا ہو نہیں یہ تو شخصیات کا ٹکرا ہوتا ہے میں جب بھی وزیر رہا فوج نے مپرید ہم مجھے فسلیٹ کیا نواز شریف صاحب تقریروں پر تقریریں کریں گے اداروں کے خلاف تو یہ لوگوں کو نہیں سمجھا رہی ہوگئے ان کے کارکن بدل نہیں ہو جائیں گے کہ یہ جی شباز شریف صاحب تو آئی نہیں رہے دیکھیں ایک تو سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو چوڑ لگی ہے میاں شباز شریف صاحب کو اللہ ان کو صحت دے چوڑ گاں پہ لگی ہے چلیں ان کی طرف آگیا ان کی طرف سے تو آیا دل پہ چوڑ دل پہ چوڑ گاں پہ نہیں ہے چلیں ٹھیک دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی ایسے ہی گوڈ کوپ بیڈ کوپ چلے گا یہ انٹیکٹ کرنے کی کاروائی ہے پیسیوں دفعہ ہم بات کر چکے ہیں اس کے اوپر کہ یہ ورکرز کو انٹیکٹ رکھنے کی کاروائی ہے لیکن کی اس لیے گئی تھی کہ ایک جو لوگ نعرہ پسند کرتے ہیں جو جذباتیت پسند ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو پولٹیکل مومنٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو مریم جو ہے وہ اپنے ساتھ لگائے رکھے اور جو سیریس ملک کی سیاست کرنا چاہتے ہیں خدمت کو کام کی عظمت کو سمجھتے ہیں اور آگے لے کے جانا چاہتے ہیں ملک کو تو وہ اپنے طور پر لیدہ سے اپنا ایک کلاؤڈ جو ہے وہ چلتا رہے تو یہ ابھی مدغم ہو جائے گا بہت جلد یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ بہت جلد مدغم ہو جائے گا ادغام ہوگا اور یہ پھر آپ دیکھیں گے کہ اختیارات انہی کے پاس ہوں گے جو کام کرنے والے ہیں جو ملک سے محبت کریں گے کر رہے ہیں وہی اس پارٹی میں بھی وہی لوگ ہوں گے جن کو ریاست پاکستان اور پاکستان کی ریاست کو وہ پسند کرتے ہیں اور وہ باقی سیاسدانوں کی طرح اپنی اس ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے